تو بی بی نجمہ خاتون کے مطلق حضرت بی بی حمیدہ کہتی ہے کہ یہ افضل ان نساء تھی یعنی ان سے بار کر کوئی شریف نہیں تھا تو ان کے ہاں ایک ایسے بیٹے کی ولادت ہے جس کو ہم علی رضا کہتے ہیں یہ اس سلسلہ عصمت میں تیسرے علی ہے اور تیسرے علی ایسے ہیں کہ ان میں پہلے علی کی شجاعت بھی ہے علم بھی ہے اور چوتھے علی کا صبر بھی ہے اس طرح سے علی یہ رضا ہے ان کے بہتے علکہ بات ہیں صابر ہیں شاکر ہیں لیکن جو لقب مشہور ہے وہ رضا ہے رضا یعنی زمین و آسمان میں جتنے ملائکہ ہیں جتنے جنوں انس ہیں جتنے انسان ہیں سب آپ سے راضی تھے اور یہ لقب رسول خدا نے خود اپنی زندگی میں اتا کیا تھا کہ میرا بیٹا ہوگا جس کا لقب رضا ہوگا اور امام کا ایک اور لقب یہ ہے امام کو کہتے ہیں آلی میں آلِ محمد یعنی آپ دیکھیں جہاں پہ سارے ہی علم کے جراف ہوں وہاں پہ آلی میں آلِ محمد امامِ رضا ہے آپ دیکھئے کہ شیعت میں جتنے فرقے بنے ہیں زیادی ہوں اسمائلی ہوں واقفیہ ہوں یا جتنے بھی آپ فرقے دیکھیں وہ امامِ علی رضا کی امامت سے پہلے تھے لیکن امامِ علی رضا چونکہ آلی میں آلِ محمد ہیں آپ نے اتنے علمی مناظرے کیے کہ آپ کے بعد جو بھی بچا وہ شیعہ اثنائے اشری ہو اشری رہا اس کے بعد آپ کے بعد کوئی شیعت میں کوئی فرقہ نہیں بنا امامِ علی رضا علیہ السلام نے اس طرح سے دین کی خدمت کیا اب بھی ابتدائی بچپن ہے اب بھی نجمہ خاتون کہتی ہیں کہ جب یہ میرے شکم میں تھے تو اللہ کی تسبیح کی آوازیں آتی تھیں اللہ کی تسبیح کرتے تھے امام امام ہے بشک ماں کی گود میں ہی کیوں نہ ہو تو اب یہ امام امامت کی منظر ہے اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ نے مثلے اپنے باؤ اعزاد کے سر کو سجدے میں رکھا اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی یہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی یہ ہمیں معصومین کے سجدے سے ملتی ہے جب دنیا میں آتے ہیں تو سجدہ پروردگار کے ذریعے سے بتاتے ہیں دیکھو ہم اللہ نہیں ہیں ہم رب نہیں ہیں ہم خالق نہیں ہیں ہم مخلوق ہیں لیکن وہ مخلوق ایسی ہیں کہ ہماری وجہ سے اس کا تعارف ہوگا